جمع کشمی وقبور کی چیئر پرسن ڈاکٹر درکشاہ اندرابی نے آج درگاہ حضرت ول سرنگر کا دورہ کیا اس دوران مزار کے کارپیٹ فلورنگ کا اقتداء انہوں نے کیا ہے یہ دورہ جمع کشمی میں مختلف مذہبی مقامات پر بنیادی ڈانچے اور سہولیات کی اپگریڈ کرنے کے لیے جاری کوششوں کا حصہ تھا دورے کے دوران ڈاکٹر اندرابی نے اقیدت مندو کے لیے بہتر سہولیات فرہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے الحمدللہ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہمیشہ یہی باور ہوتا ہے یہی قلب میں ہے کہ یہاں پہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں اور ہم ان کے دربار میں جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کیونکہ اس دربار کے لیے تمام جمع کشمیر کے لوگ آتے ہیں آج جمعہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ٹائم ہونے جا رہا ہے آج بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ یہاں پہ ہم قرائے کے جو فرش ہوتا تھا وہ بچھاتے تھے لیکن اس میں ہمارا پیسہ بہت ضائع ہوتا تھا ہمارے پاس اپنا اساسان نہیں رہتا تھا لیکن جب سے ہم نے سوچا ہے کہ وقت کو کیسے آگے بڑھایا جائے یہاں پہ کوئی کھامی نہ رہے کتا ہی نہ رہے جو یہ پیسہ ہے یہ صحیح ڈنگ سے استعمال ہو جائے اس کے بعد جو یہ ایک سال میں ہم نے دو سال میں دیکھا کہ بجٹ کس طرح سے ہمارا ضائع ہو رہا ہے ہم نے سوچا اتنے ہی بجٹ میں ہمارا اپنا نیا فرش آئے گا جو ہمارے سالوں سال تک چلے گا اور جو یہ قرائے کا پیسہ ہے یہ ہمیں بچ کر اسی میں ہم نے لگایا جو آج یہ کالین آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرش دیکھ رہے ہیں اندر سے باہر تک یہ ہم انہی پیسوں سے لا رہے ہیں جو ہمارا قرائے میں ضائع ہو رہا تھا میں نہیں چاہوں گی کہ یہاں وقف کا ایک پیسہ بھی ضائع ہو جائے کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے اور امانت کی خیانت نہیں کی جاتی ہے یہ رسول ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہاں پہ جو آتے ہیں ظاہر وہ اپنا پیسہ دے دیتے ہیں اور یہ اسی کی خدمت کے لئے ہے اسی لئے ہم نے سوچا ہے کہ ہر ایک درگہ میں ہر ایک درگہ آلیہ میں جو بھی ہمارا پیسہ آتا ہے اس سے وہاں کی تعمیر و ترقی اور جو وہاں پہ خوبصورتی ہے وہ بنائی جائے تو درگہ سے ہم نے سٹارٹ گیا حضرت بل سے آج آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ لاکھوں کا جو یہ پرش و فروش ہے یہ نمازیوں کے لئے بچھایا گیا ہے تاکہ ان کی عبادت پہ کوئی خلق نہیں